اسلام علیکم دیر ویڈیو مرز امید ہے آپ سب خیر خیر سے ہوں گے آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ اور وہ بھی ہے کلاس نائن کے حوالے سے تو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ جو لیول اوپائیلوجیکل ارگنائزیشن ہے کہ مثال کی طور پر ہمارے ساتھ ایک ارگنزم بنتا ہے ایک ہول باڈی بنتا ہے تو وہ کن کن چیزوں سے مل کر ایک کمپلیٹ ارگنزم بنتا ہے یعنی کہ ہم یہ سٹوڈی کرتے ہیں کہ ایک ارگنزم بن گیا یا مثال کی طور پر ہیومن بینگ ہے یا پلانٹ وغیرہ ہے وہ تو بن جاتے ہیں لیکن وہ کن کن چیزوں کے مل میں سے یا کن کن چیزوں کے کمپلیٹ ارگنزم بنتا ہے آپ اگر اس ارٹھ پر دیکھیں تو ملین آف لیونگ ارگنزم آبیلیپل ہیں کچھ ارگنزم ہیں سمبلیس ٹائپ آف ارگنزم مثال کی طور پر ہمارے ساتھ بیکٹیریا سینو بیکٹیریا افٹو کمپلیکس ارگنزم مثال کی طور پر پلانٹس اور ہیومن بینگ یہاں تک یہ ارگنزم ڈیوائیڈ ہے دیفرنٹ ڈائیس آف کے ارگنزم ہیں اب یہ ارگنزم ان میں سے کچھ اس طرح سے ہے کہ یا تو وہ سللر لیول کے ارگنیزیشن پر ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ ارگنیز لیول کے ارگنیزیشن تک ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ ایک کمپلیٹ ارگنیزم کے بیس پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو اس لیول سے آج ہم سٹڈی کریں کہ ہمارے ساتھ جو لیول آف بائیلوجیکل ارگنیزیشن ہے وہ کمکن چیزوں پر مشتمل ہے تو لیول آف بائیلوجیکل ارگنیزیشن میں جو فرس لیول آتا ہے سب ایٹامک اور ایٹامک لیول یعنی سب ایٹامک کا مطلب کیا ہے سب ایٹامک کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم سے چھوٹے یعنی کہ ہمارے ساتھ ایٹم سے جو چھوٹے زرا sap ہیں وہ من جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ایٹم بناتے ہیں مثال کی طور پر سب ایٹامک پاٹیکل میں ہمارے ساتھ الیکٹران فروتان نیوٹران اور پھر یہ سب فردر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اپٹو ہنڈرڈز پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کہلاتے ہیں سب ایٹامک پاٹیکل یہ جب سب ایٹامک پارٹیکل کمبائن ہو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ایٹم بناتا ہے اور ایٹم ہمارے ساتھ میں سارے کی طور پر ہائیڈروجن ہو گیا اکسیجن نائٹروجن پاسپورس جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارے ساتھ ایٹامک لیول کہناتے ہیں یا ایٹم لیول کہناتے ہیں تو فرسٹ یہ ہے کہ سب ایٹامک پارٹیکل کمبائن ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ایک ایٹامک لیول تک یا ایٹم جو ہے وہ کمبائن بناتا ہے پھر اس کے بعد جو دوسرا لیول آتا ہے یعنی کہ جو سب اٹامک اور اٹامک لیول کے بعد جو سیکنڈ لیول آتا ہے وہ ہمارے ساتھ آتا ہے مالیکولر لیول یا اس کو ہم کہتے ہیں مالیکولر ان کمپاؤنڈ لیول یہ جو مالیکولر لیول ہے اس میں یہ جو اٹم بن گئے ہیں ہمارے ساتھ ہائیٹروجن آکسیجن نائٹروجن وغیرہ یہ ہمارے ساتھ اٹامک لیول ہے جب یہ اٹم کمبائن ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بناتا ہے مالیکولر ان کمپاؤنڈ بناتے ہیں جب ہمارے ساتھ یہ اٹم کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ مالیکول ان کمپاؤنڈ بناتا ہے جب یہ اٹم کمبائن ہو کر ہمارے ساتھ مالیکول ان کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو پھر ہم اس کو ہم کہتے ہیں بائیو مالیکول ان بائیو کمپاؤنڈ یا بائیو مالیکول بائیو کمپاؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لیونگ باڈی بنا رہا ہے ایک لیونگ ارگنزم بنا رہا ہے تو اس و جیسیس کے ساتھ ورڈ ہوتا ہے بائو تو بائو مالیکیول اور بائو کمپاؤنڈ یہ ہمارے ساتھ ایٹم جو ہے اس کی کمبینیشن سے بن جاتے ہیں یہ جو بائو مالیکیول ہمارے ساتھ دو طرح کے ہیں ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے مائکرو مالیکیول اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے میکرو مالیکیول جو مائکرو مالیکیول ہے یہ مالیکولر ویٹ سے کم ہے اس کا مالیکولر ویٹ جو ہے وہ لو ہے اور اس کا ایکزمپل ہمارے ساتھ ہے وارٹر تو وارٹر ایک مالیکیول ہے لیکن ہمارے ساتھ مائکو مالیکیول ہے کیونکہ اس میں سب ایٹامک پارٹیکل اور ہمارے ساتھ ایٹامک پارٹیکل دونوں یعنی کہ ہمارے ساتھ ایک ایٹم کمبائن ہوا ہے اس میں ہمارے ساتھ وارٹر کے ساتھ ہائیڈروجن اور اکسیجن کمبائن ہوئے تو یہ ایک کمپاؤنڈ بن گیا ایک مالیکیول بن گیا یہ اور جو ہمارے ساتھ میکرو مالیکیول ہے یہ ہمارے ساتھ ہائی مالیکیولر ویڈ ہے یعنی کہ وہ کمپاؤنڈ ہے جو ایک لیو ان باری میں آویر بل ہوں گی لیکن اس کا مالیکیولر ویڈ تھوڑا زیادہ ہوگا فروٹین لیپیڈ سٹارچ وغیرہ اس کے اگزم پر میراتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ مالیکیولر لیول ارگنائزیشن ہے پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے لیول نمبر تھرڈ لیول نمبر تھرڈ میں ہمارے ساتھ ہے اورگنین لیول اورگنین لیول اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں سب سیلولر سٹرکچر سب سیلولر سٹرکچر کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو بائیو مالیکیول ہے بائیو مالیکیول کمبائنڈ ٹو فارم جب یہ بائیو مالیکیول جو ہم نے پچھلے سٹڈی کیا جو ہمارے ساتھ میکو مالیکیول ہے یا ہمارے ساتھ مائکرو مالیکیون ہے جب یہ کمبائن ہوتے ہیں جب یہ کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ سب سلیلر سٹرکچر بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اورگانیلز اب یہ جو اورگانیلز بن جاتے ہیں تو یہ خاص سٹرکچرز ہوتے ہیں جو سل کے انسائیڈ ہوتے ہیں اس کے اگزمپل میں آتے ہیں میٹوپانڈریا، نیوکلیس، رائیدوسوم، لائسوسوم وہ ہے یہ ڈیفرنٹ آئیس آف اورگانیلز ہیں یہ ہمارے ساتھ بائی مالیکیون کے کمبینیشن سے بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے لیول نمبر فور جس کو ہم کہتے ہیں سل لیول ارگانیزیشن جب ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ آرگانیل کمبائن ہوتے ہیں جب ڈیفرنٹ آرگانیل مثال کی طور پر ہم نے جس اسٹڈی کیا میٹوکانڈریا، گلچی باڈیز، انڈوپلازمک ریٹیکولم، پلاسٹیڈ وغیرہ جتنے بھی ہمارے ساتھ آرگانیلز ہیں ڈیفرنٹ آرگانیزم کے لیول فر جب یہ کمبائن ہوتے ہیں آرگانیل تو ہمارے ساتھ سل بناتا ہے اب یہ سل ہمارے ساتھ یونٹ اپلائید کلاتا ہے جتنے بھی ہمارے ساتھ لیونگ آرگانیزم ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کلاتا ہے ہمارے ساتھ سل کلاتا ہے جب یہ سل ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ آرگانیزم ہیں کچھ ہمارے ساتھ ہے یونسولر کچھ ہمارے ساتھ ہے ملڈی سولر مطلب جس کی باڈی سنگل سل سے بنی ہو اس کو ہم کیتے ہیں اور ملڈی سولر وہ ارگنزم ہے جس میں مور دن ون سل کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ملڈی سولر ارگنزم ہوتے ہیں تو جو آنے والے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد آتا ہے لیول نمبر فائیب لیول نمبر فائیب پہ ہم بتا ہے ٹیشو لیول ٹیشو لیول جب ڈیفرن ٹائپس آف سلز کمبائن ہوتے ہیں جب سلز کمبائن ہوتے ہیں اور یہ سلز جب بن جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک خاص سٹرکچر بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیشو وہ والے ٹیشو جس سے ہم ہاتھ وغیرہ ساپ کرتے ہیں مو وغیرہ ساپ کرتے ہیں پسینہ ساپ کرتے ہیں وہ والے ٹیشو نہیں وہ ٹیشو جو ہمارے ساتھ سیلز کے کمبینیشن سے بن جاتا ہے اور یہ اگر ٹیشوز کو دیپائن کنا ہے تو جتنے بھی ہمارے ساتھ یہ سیل ہوں گے اس ٹیشو کے اندر یہ سب کے سب سیمنر سٹرکچرز سے ہوں گے اور سیمنر فنکشنز کے ہوں گے نسال کی طور پر پلانٹ کے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہے میرسٹیمیٹک ٹیشوز کنیکٹیب ٹیشوز ہمارے ساتھ ہو گئے یا ہمارے ساتھ کنیکٹیب ٹیشوز پھر ہمارے ساتھ میرسٹیمیٹک ٹیشوز کے روح بہت سارے اگزمپل ہیں جو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتے ہیں جب ہمارے ساتھ یہ ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں دیفرنٹ ٹائٹس اپ ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک خاص سٹرکچر بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں ارگن مثال کی طور پر سٹمک ایک ارگن ہے یہ ہمارے ساتھ ٹیشوز کے کمبینیشن سے بن جاتا ہے کیونکہ یہ ٹیشو جو ہے یہ سیمیلر ہوتے ہیں سٹرکچرز کے حوالے سے اور فنکشنز کے حوالے سے تو جب ڈیفرنٹ ٹائٹس اپ ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ارگن بناتا ہے جس کو سٹمک کے اگزمپل سے یا لیور یا ہمارے ساتھ کیڑی ہوگا ہے یہ ہمارے ساتھ ارگن ہیں پھر جب یہ ارگن کمبائن ہوتے ہیں تو ایک ارگن سسٹم بناتا ہے مثال کی طور پر ایک سٹمک تو ہمارے ساتھ ایک ارگن ہے لیکن یہ ایک سفریٹ ارگن ہے جب اس کے ساتھ دوسرے ادر پارٹس مل جاتی ہے تو ایک کمپلیٹ سسٹم بناتا ہے مثال کی طور پر اس کے ساتھ سمار ایٹسٹائن لارج ایٹسٹائن اسوفیگس موت موت میں ہمارے جب پارٹس اسوفیگس وغیرہ یہ جب ڈیفرنٹ پارٹس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ایک کمپلیٹ سسٹم بن جاتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں ڈائجسٹیب سسٹم اسی طرح ہمارے ساتھ ریسپیریٹری سسٹم ریفرڈیکٹیب سسٹم ڈیفرنٹ سسٹم ہے جو ہمارے ساتھ ارگن سسٹم کہلاتے ہیں پائنل ہی جب یہ ارگن سسٹم کمبائن ہوتے ہیں تو ایک کمپلیٹ ارگنزم بناتا ہے ایک ہول بارڈی بناتا ہے ہول سٹرکچرز بناتا ہے جس میں ہر پارٹس کا ایک الگ الگ سا فنکشن ہوتا ہے یہ ارگنزم ہمارے ساتھ ارگن سسٹم کے کمبینیشن سی بن جاتے ہیں اور اس کا اگزمپل ہمارے ساتھ ایک ہیومن بینگ ہے ایک مین ہے اور پلانٹس میں ڈیفرنٹ ڈائپس اف پلانٹس یہ ہمارے ساتھ ارگن سسٹم کلاتے ہیں تو یہاں تک ہم نے تقریباً ایٹھ لیول آف ارگنزیشن سٹیڈی کے اور ہر ایک میں ہم نے ایک سپسپک ایک اگزمپل دیا کہ کس طرح ایک کمپلیٹ ارگنزم بنتا ہے پھر جب یہ کمپلیٹ ارگنزم بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہائیر کلاسیز میں آپ سٹیڈی کریں گے کہ ایک ہمارے ساتھ آتا ہے پاپولیشن ایک آتا ہے ہمارے ساتھ کمیونٹی اور پھر اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ آتا ہے بائیو سپیر تو پاپولیشن میں ہم یہ سٹیڈی کرتے ہیں کہ سیمیلر سپیشی لیونگ ان دی سیم ایریا ایر دی سیم ٹائم یعنی کہ ہمارے ساتھ ایک سیمیلر سپیشیز ہیں مثال کی طور پر ہمارے ساتھ ہیومن بیم ہو گئے اور یہ ایک خاص ایریا میں ایک خاص ٹائم میں اپنا نمبر بڑھاتا ہے ایک خاص تداد شروع کرتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ پاپولیشن ہو گیا اور پھر کمیونٹی کی بات آتے ہیں کمیونٹی میں مثال کی طور پر ہمارے ساتھ پاریسٹ ہے پاریسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس آ پلانٹس ڈیفرنٹ ٹائپس آ اینیملز مائیوکر آئرگنزم وغیرہ وہ ڈیفرنٹ ٹائپ پاپولیشن کی حساب سے اس ریجن میں سروائب کرتے ہیں تو جب ڈیفرنٹ ٹائپ پاپولیشن ایک خاص ایریا میں سروائب کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کمیونٹی کے لاتے ہیں کمیونٹی کے بات ہمارے ساتھ آتا ہے بائو سپیر بائو means لائپ سپیر means ریجن جس ریجن میں لیونگ ارگنزم سروائب کرتے ہیں وہ پاپولیشن کی حساب سے ہو یا کمیونٹی کی حساب سے ہو لیکن وہ ریجن جہاں پر ایک لیونگ بڑی سروائب کرتے ہیں مثال کی طور پر اگر ہم اس ریجن میں سروائب کرتے ہیں تو ہمارے سی اوپر 24 کلی میٹر 24 کلی میٹر رائٹ اور لیپ اور 24 کلی میٹر بیلو اپنے دیپ اپنے سی یعنی کہ جتنی بھی ریجن ہے جہاں تک لائپ پاسیبل ہے اس ریجن کو ہم کہتے ہیں بائو سپیر یعنی ارد زمین کا وہ حصہ جہاں پر وہ لیونگ بڑی سروائب کرتے ہیں ہم ڈیفرن ٹائپس آف لیونگ ارگنزم سروائب کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کہہ رہتا ہے بائو سپیر تو ڈیر سپیر یہاں تک ہم نے لیول آف بائیلاجکل ارگنزیشن کو سٹڈی کیا اگر یہاں تک آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی تو کمنٹ سیکشن میں بغیر ہی سٹیشن کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی زرول کی filتیشن projects ہوو��는 جنی ہے